گنگا کو ہم بھارت سے ہٹا لیں تو بھارت کو بھارت کہنا مسکل ہو جائے سب بچا رہے گنگا ہٹ جائے بھارت کو بھارت کہنا مسکل ہو جائے گنگا کو ہم ہٹا لیں تو بھارت کا سارا ساہت ادھورہ پڑ جائے گنگا کو ہم ہٹا لیں تو بھارت کے نمعلم کتنے رسیوں کے نام کھو جائیں گنگا کو ہم ہٹا لیں تو ہمارا تیرت ہی کھو جائے ہمارے ساری تیرت کی باؤنا کھو جائے گنگا کے ساتھ بھارت کے پران بڑے پرانے دنوں سے کمیٹڈ ہیں بڑے گہرے میں جڑے ہیں گنگا جسے ہماری آتما کا پرتیق ہو گئی ہے ملک کی بھی اگر کوئی آتما ہوتی ہے اور اس کے پرتیق ہوتے ہوں تو گنگا ہی ہمارا پرتیق ہے پر کیا کارن ہوگا گنگا کے اس گہری پرتیق بن جانے کا کہ ہزاروں ہزاروں ورس پہلے کرشن بھی کہتے ہیں کہ ندیوں میں میں گنگا ہوں گنگا کوئی ندیوں میں وسیع اس آردھ میں نہیں ہے گنگا سے بڑی ندیاں ہیں گنگا سے لمبی ندیاں ہیں گنگا سے بڑی وسال ندیاں پرتیق پر ہیں گنگا کوئی لمبائی میں وسالتاں میں چوڑائی میں کسی درست سے کوئی بہت بڑی گنگا نہیں ہے کوئی بہت بڑی ندی نہیں ہے برحم پتر ہے اور امیزان ہے اور وانگ ہو ہے اور سیکنوں ندیاں ہیں جن کے سامنے گنگا فکی پڑ جائے پر گنگا کے پاس کچھ اور ہے جو پرتوی پر کسی بھی ندی کے پاس نہیں اور اس کچھ اور کے قارن بھارتی من نے گنگا کے ساتھ ایک تالمیل بنا لیا ایک تو بہت مجھے کی بات ہے کہ پوری پرتوی پر گنگا سب سے زیادہ جیونت ندی ہے الائف ساری ندیوں کا پانی آپ بوتل میں بھرکے رکھ دیں سبی ندیوں کا پانی سڑ جائے گا گنگا بھرکا نہیں سڑے گا کیمیکلی گنگا بہت ویسسٹ ہے اس کا پانی ڈیٹریٹ نہیں ہوتا سڑتا نہیں ہے ورسوں رکھا رہے ہیں بند بوتل میں بھی وہ اپنی پویترتہ اپنی سوچھتا قائم رکھتا ہے ایسا کسی ندی کا پانی پوری پرتوی پر نہیں ہے سبی ندیوں کے پانی اس عرثوں میں کمزور ہے گنگا کا پانی اس عرثوں میں وسیس معلوم پڑتا ہے اس کا وسیس کیمیکل گھن معلوم پڑتا ہے گنگا میں اتنی لاسیں ہم پھیکتے ہیں گنگا میں ہم نے ہزاروں ہزاروں ورسوں سے لاسیں بھائیں ہیں اکلے گنگا کے پانی میں سب کچھ لین ہو جاتا ہے ہڈی بھی دنیا کی کسی ندی میں ویسی چھمتا نہیں ہڈی بھی پگھل کے لین ہو جاتی ہے اور بہ جاتی ہے اور گنگا کو اپویتر نہیں کر پاتی گنگا سبھی کو آتنسات کر لیتی ہے ہڈی کو بھی کوئی بھی دوسرے پانی میں لاس کو ہم ڈالیں گے پانی سڑے گا پانی کمزور اور لاس مجبوط پڑتی ہے گنگا میں لاس کو ہم ڈالتے ہیں لاس ہی بکھر جاتی ہے مل جاتی ہے اپنے تطووں میں گنگا اچھوٹی بہتی رہتی اس پر کوئی ترباہ نہیں پڑتا گنگا کے پانی کی بڑی کیمیکل پر اکشائیں ہوئی ہیں ویگیانک اور اب تو یہ ویگیانک روپ سے صد ہو گیا کہ اس کا پانی اسادھارن ہے یہ کیوں ہیں اسادھارن یہ بھی تھوڑی حیرانی کی بات ہے کیونکہ گنگا جہاں سے نکلتی وہاں سے بہت ندیاں نکلتی گنگا جن پہاں سے گزرتی وہاں سے کئی ندیاں گزرتی تو گنگا میں جو کھنج اور جو تطوے ملتے ہیں وہ اور ندیوں میں بھی ملتے ہیں پھر گنگا میں کوئی گنگا کا ہی پانی تو نہیں ہوتا گنگو تری سے تو بہت چھوٹی سی دھارا نکلتی پھر اور تو سب دوسری ندیوں کا پانی ہی گنگا میں آتا ہے ویرانڈ دھارا تو دوسرے ندیوں کی پانی کی ہی ہوتی ہے لیکن یہ بڑے مجھے کی بات ہے کہ جو ندی گنگا میں نہیں ملی اس وقت اس کے پانی کا گندھر مور ہوتا ہے گنگا میں مل جانے کے بعد اسی پانی کا گندھر مور ہو جاتا ہے کیا ہوگا کارن کیمیکل ہی تو کچھ پتا نہیں چل پاتا ویگیانک روپ سے اتنا تو پتا چلتا ہے کہ ویسستا ہے اور اس کے پانی میں خنج اور کیمیکلز کا بھید ہے ویگیان اتنا ہی کہہ بھی سکتا ہے لیکن ایک اور بھید ہے وہ بھید ویگیان کے خیال میں آج نہیں تو کل آنا سرو ہو جائے گا اور وہ بھید ہے گنگا کے پاس لاکھوں لاکھوں لوگوں کا جیون کی پرم عوستہ کو پانا یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پانی جب بھی کوئی وقتی اپاوٹر وقتی پانی کے پاس بیٹھتا ہے اندر جانے کی بات لگ پانی کے پاس بھی بیٹھتا ہے تو پانی پرباویت ہوتا ہے اور پانی اس وقتی کی ترنگوں سے اچھا دیت ہو جاتا ہے اور پانی اس وقتی کی ترنگوں کو اپنے میں لے لیتا ہے پانی بہت سگھتا سے چارج ہو جاتا ہے پانی بہت سگھتا سے وقتی تسے انوپرانیت ہو جاتا ہے پانی پر چھاپ بن جاتی ہے لاکھوں لاکھوں ورث سے بھارت کے منیسی گنگا کے کنارے بیٹھ کر پربو کو پانی کی چیستہ کرتے رہے اور جب بھی کوئی ایک وقتی نے گنگا کے کنارے پربو کو پایا ہے تو گنگا اس اپلبدی سے ونچت نہیں رہی گنگا بھی آچھا دیت ہو گئی ہے گنگا کا کنارہ گنگا کی ریت کے کنکن گنگا کا پانی سب ان لاکھوں ورثوں میں ایک وسیس روپ سے سپریچولی چارجد آدھیاتمک روپ سے ترنگائیت ہو گیا ہے اس لئے ہم نے گنگا کے کنارے تیرتھ بنائے اس لئے لوگ گنگا کی یاترہ کرتے رہے اس لئے لوگ سوستے تھے کہ گنگا میں جا کے پاپ دھل جائیں گے وہ پاپ گنگا کی وجہ سے نہیں دھل سکتے لیکن گنگا کے پاس جو ملیو ہے گنگا کے پاس جو واتاورن ہے وہ جو لاکھوں لاکھوں ورثوں کی چھایا ہے اس چھایا میں ضرور آپ اگر اپنے ہردے کے دوار کھولیں تو آپ دوسرے آدمی ہو کے واپس لاؤٹ سکتے گنگا ایک آدھیاتمی کی یاترہ بھی ہے ایک ندی ہی نہیں اور اس طرح کے بہت سے پریوگ ہوئے جینوں کے بائیس تر تھنکر پارسنات ہلس پر نروان کو اپلپ دھوئے ایک ہی پروت پر بائیس تر تھنکر نروان کو اپلپ دھوئے چوبیس تر تھنکر میں سے یہ آنکسمک نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ بائیس تر تھنکر چوبیس میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے ان ہزاروں سال میں یہ بائیس وقتی اپنے مرنے کے چھن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر پہنچ گئے یہ پورو نیوجت ہے آیوجت ہے اس پورے پہاڑ کو چارج کرنے کی چیشتھا جین تر تھنکر ہونے کی وہ پورا پہاڑ جب ایک تر تھنکر اپنے سریر کو چھوڑتا ہے تو یہ گھٹنا اس گھٹنا سے بڑی ہے جب ایک انو کا وشفوٹ ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں پتا چل گئی ہے بھی دوسری گھٹنا ہمیں پتا نہیں چلی ویگیانی کب کہتے ہیں کہ ایک انو کے وشفوٹ سے اتنی اورجہ پیدا ہوتی ہے کہ ساری پرتھوی آکھ سے بھر جائے ہیروشیما میں جو انو کا وشفوٹ ہوا اس میں ایک لاکھ بیس ہزار آدمی پانچ سیکنڈ میں راکھ ہو گئے انو آکھ سے دکھائی نہیں پاتا اتنی چھوٹی چیز ہے اور انو کے وشفوٹ کا مطلب کیا ہے انو کے وشفوٹ کا مطلب ہے کہ انو تین الپٹان پوزٹان نیوٹان سے مل کے بنتا ہے ان تینوں کو الگ کر دیا جائے تو جس سکتی کے دورہ میں تینوں جڑے تھے وہ سکتی ریلیز ہو جاتی وہی سکتی ایک لاکھ بیس ہزار آدمیوں کو پانچ سیکنڈ میں راکھ کر دیتی ایک چھوٹا سا انو جو آنکھ سے دکھائی نہیں پڑتا اگر ہم انو کو سمجھنا چاہیں تو اگر ایک لاکھ انووں کو ایک کے اوپر ایک رکھیں تو آپ کے بال کی موٹائی کے برابر ہوں گے ایک اتنا چھوٹا سا انو ایک لاکھ بیس ہزار آدمیوں کو راکھ کر دیتا ہے وشفوٹ سے اور جب ایک تیر تھنکر کی آتما اس کے سریر سے چھوٹتی ہے تو جو سکتی آتما کو سریر کو باندھے ہوئے تھی وہ ریلیز ہوتی ہے پہلی دفعہ کرونوں کرونوں ورس میں یہ آدمی سریر سے بندھا رہا ہے اب اس کی آتما صدا کے لیے سریر کو چھوڑ رہی ہے سریر اور اس کو باندھنے والی جو سکتی تھی وہ چھوٹے گی وہی سکتی اس پہاڑ پر بکھر جائے گی بائیس تیر تھنکر جا کر اس پہاڑ کو الیکٹی فائیڈ کر دیئے وہ پہاڑ مگنیٹک ہو گیا پھر اس کے بعد لاکھوں ورسوں تک لوگ اس پہاڑ کی تیرثیاترہ کرتے رہے اس آسا میں کہ وہ مگنیٹیزم وہ چمبک ان کے پرانوں کو بھی چھو لے اور اسپرس کر لے جیسا جنوں نے پریوک کیا ہے پارسنات ہلز پر ٹھیک ویسا ہی پریوک ہندووں نے گنگا کے کنارے کیا ہے سچ میں جس کا ہردر روپاندرت ہوا ہو اور پرماتما کے لیے سمرپت ہو گیا ہو وہ سارا واتاورن اس سے پربھاویت ہو جاتا ہے کن کن ان کے پربھاو کو پی لیتا ہے آتنا ساتھ کر لیتا ہے کرشن کہتے ہیں میں ندیوں میں گنگا ہوں گنگا ساتھرن ندی نہیں ہے ایک آدھ دھیاتمی کی آترا ہے اور ایک آدھ دھیاتمی پریوک لاکھوں ورسوں تک لاکھوں لوگوں کا اس کے نکٹ مکتی کو پانا پرماتما کے درسن کو اپلپت ہونا آتنا ساتھ شادکار کو پانا لاکھوں لوگوں کا اس کے کنارے آ کر انتن گھٹنا کو اپلپت ہونا وہ سارے لوگ اپنی جیون ارجا کو گنگا کے پانی پر اس کے کناروں پر چھوڑ گئے اس لئے کرشن کہتے ہیں کہ میں ندیوں میں گنگا ہوں اور ہی ارجن سرشتیوں کا آدھی انت اور مدھے میں ہی ہوں